نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ لکی شرما آج ہم بات کریں گے ایسے مددے پر جس نے آج کے دنیا کو خود کے جال میں اس قدر فسا لیا ہے کہ اب چاہ کر بھی لوگ اس سے باہر نہیں نکل سکتے سوشل میڈیا سے تو آپ سب ہی لوگ پریچت ہوں گے ہی دن کی شروعات ہوئی نہیں کہ فون ہاتھ میں آ جاتا ہے اور ایسا شاید ہی ہوگا کبھی کہ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور سوشل میڈیا کا راستہ نہ پکٹے ہم روز ہی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا دن اپنے سیل فون سے شروع ہوتا ہے اور رات کو بھی اسی کی روشنی سے تنگ آ کر آنکھیں مسلتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر گوھر کرنے کی کوشش کی ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ کے پورے دن کے بہوار پر کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے اس سے آپ کے دن بھر کی پروڈکٹیوٹی پر کتنا فرق پڑتا ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک کو ٹیکنالوجی نے کچھ اس طرح اپنے کابو میں کیا ہے کہ اب لوگ سوشل میڈیا کو نہیں سوشل میڈیا لوگوں کو چلا رہا ہے ہماری صبح ہی واتس اپ پر دھیرو گوڈ مورننگ میسیجز کا رپلائے کر کے ہوتی ہے عادت تو اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ ہر منٹ میں جیب میں سے فون نکل جاتا ہے پھر چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو کسی بھی کام کے بیچ میں ہو لیکن نوٹیفیکیشن کی پہل آپ کے کانوں کو کھڑا کر ہی دیتی ہے اور سارا دھیان وہاں چلا جاتا ہے جو کی جانے ان جانے میں آپ کو کمزور بنا رہا ہے آپ کے کنٹرولنگ پاور کو نقصان پہنچا رہا ہے آپ کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے سمارٹ فونز نے بچوں کو بھی اتنا سمارٹ بنا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چالیس سال کی ایک مہیلہ فون کے سارے فنکشنز کو آپریٹ نہ کر پائے لیکن تین سال کا بچہ فون سے جڑی ہر ایک سیٹنگ کی جانکاری رکھتا ہے اور تو اور حد تو وہاں ہو جاتی ہے کہ انسان آن لائن جا کر کسی سے بھی سوال پوچھنا زیادہ صحیح سمجھتا ہے نہ کی اپنے سے دوسرے کمرے میں بیٹھے اپنے کسی گھر کے سدسے سے عام آدمی آن لائن جا کر دوسروں سے کنیکٹ تو ہو جاتا ہے لیکن دوسروں سے اپنی زندگی کو اپنے لائف سٹائل کو یہاں تک کی اپنی پرسنالٹی کی بھی تلنا کرنے لگتے ہیں پہلے کی جنریشن اور آج کے ینگسٹرز میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آج کے ٹائم میں لوگ ایک دوسرے سے زیادہ اپنے سمارٹ فونز اپنی سوشل لائف سے جڑے ہوئے ہیں ایکسپرٹز کا ماننا یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بڑھتا ڈپریشن اور ٹیکنالوجی کا بڑھتا یوز کنیکٹڈ ہے انگینرت ریسرچ یہ پروف کر چکی ہے کہ ڈپریشن، اینگزائیٹی اور سٹریس کا سیدھا سیدھا لنک زیادہ سوشل میڈیا کا یوز کرنے سے ہے اور سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں ہمارے پریوار کے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے قریبی سبھی سوشل میڈیا یوزر ہیں سوشل میڈیا کا یوز کرنا غلط نہیں ہے لیکن مددہ یہ ہے کہ جہاں پہلے ہم کبھی ٹی وی اور سنیما کو دیکھ کر خود کو بڑے کلکاروں سے کمپیر کرتے ہوئے خود کو انہی کی طرح بنانے کی چہہ رکھا کرتے تھے تو اب وہاں دوسروں کی واتس اپ اور فیس بک سٹوریز دیکھ کر بس خود میں ہی دکھی ہوتے ہیں اور خود میں ہی سمٹ کر رہ جاتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو ہم نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر ایک پروڈکٹ بنا لیا ہے اور اپنی پہچان کا فیصلہ کرنے کا حق دوسروں کو دے دیا ہے کم لائکس ملنے پر ہم اپنی فوٹو ہٹا دیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ دوسروں کا اپروول ہمارے لیے اتنا مائنے رکھتا ہے اور ہم اسی کے چکر میں اپنی پہچان کھو دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہم اتنا منٹل سٹریس کے بعد بھی کیوں سوشل سائٹ سے دور نہیں جاتے ہم کیوں اس کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں اس کا کارن ہے لیفٹ آؤٹ فیل کرنا یعنی کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سوشلی آکٹیو نہ رہنے پر ہم بہت سی چیزوں سے انجان ہو جائیں گے سوشل میڈیا ہمیں اپرچونٹیز تو دیتی ہے لیکن اس کا زیادہ استعمال ہمارے لیے کافی نقصان دائیک ثابت ہوتا ہے اس کے دھیرو دارن ہمارے آس پاس ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں پب جی، ٹک ٹک، انسٹرگرام جیسے اڈکٹیو سوشل میڈیا پلاتفارم سے پیچھا چھڑائے نہیں چھوٹتا ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دینا اب آپشنز میں ہی نہیں ہے اس دلدل میں ہم اس طرح فس چکے ہیں کہ اب نکلنا ناممکن ہو چکا ہے ہم اب صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایمیج مینکین کرنے یا بنانے سے اچھا اپنی اصل زندگی پر دھیان دیں اور اپنی ریالٹی کو دوسروں کی ورچول لائف سے کمپیر نہ کریں نمشکار بنے رہیے ہمارے ساتھ فرس بائی ٹی وی موسیقی 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 موسیقی